نئے زمانی کی کمپنی آئے ہیں فوکس میں زومیٹ ہو اس پر کرتے ہیں فوکس آنے والے ہیں نتیجے آج کیسے رہیں گے نتیجے نتیجے آئیں گے بازار بند ہونے کے بعد انمان بتا رہی ہیں نوپور بتا ہے بلکہ سا انمان ہے کہ جو لاؤس ہوں گے وہ ڈبل ہو سکتے ہیں اس پار تو نتیجے اتنے کچھ خاص نہیں رہیں گے حالانکہ جو کمپنی کی آئی ہے وہ ڈبل ڈیجٹ گروت آ سکتے ہیں دس پرسن کی گروت وہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے جیسے آپ سے میں آپ کو آکڑا بتا دیتی ہوں کہا ہے قریبا 1831 کروڑ کے آس پاس آ سکتے ہیں دس پرسن کی گروت کا انمان ہے یہاں پر جو کامکانچی لیول پر لاؤس ہوں گے وہ 311 کروڑ کے تھے پچھلے کورٹر میں اس کورٹر میں انمان ہے کہ 400 کروڑ کے آس پاس آ سکتے ہیں جو نیٹ لاؤس ہوگا وہ بھی 380 کروڑ کے پاس اس پار آ سکتے ہیں جسے آپ سے کنجم ہے سپینڈنگ اور زمائٹوں نے اپنی پرو میمبرشیپ پروگرام بند کی ہے تو اس کا اثر اس کورٹر میں دکھے گا ساتھی ساتھ ایک ہی پوسٹیو چیز ہیں یہاں پر جو کامپنی کا فوٹ دیلیوری بزنے سے وہاں سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ سٹرونگ گروت آ سکتے ہیں بلنکٹ کا کنسولیڈیشن جو پورا ہو چکا ہے وہ اب فنانشلز میں دیکھے گا جس کے چلتے جو لاؤسز ہیں وہ پچھلے کورٹر سے ڈبل ہوتے نظر آئیں گے فوٹ دیلیوری کی بات کریں تو وہاں پہ منافع میں صدار کی اس بار امید ہے جو گروس آرڈر ویالیو ہے فوٹ دیلیوری میں وہاں سے ایک سے دو پرسنٹ پچھلے کورٹر کے کمپیرشن میں گروت آ سکتی ہے مارجنز کی بات کریں کونٹریبیوشن لیول پہ فوٹ دیلیوری بزنیس میں تو ساڑھے چار سے پانچ پرسنٹ اس بار ہو سکتے ہیں بلنکٹ میں بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ساڑھے گیارہ پرسنٹ سے بڑھ کر جو گروس آرڈر ویالیو جیو بھی وہ بڑھ کر بچھلے کورٹر سے آ سکتی ہے مینجمنٹ کومنٹری پی ٹی ایم کی طرح یہاں بھی ایمپورٹن رہے گی جس حساب سے ان کا پی ٹی ایم نے فوکس کیا تھا یہ ٹارگٹ دیا تھا کب وہ ایبٹا لیول پہ پوزٹیو ہوں گے یہاں پہ بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کی مینجمنٹ کی کومنٹری اجسٹر ایبٹا لیول پہ جو ایکس آف بلینکٹ ہے زمیٹو بزنیس جو تردیشنل بزنیس زمیٹو وہ کب پوزٹیو ہوتا ہے اس پہ جو بھی کومنٹری آگی وہ پوزٹیو رہنے والی ہے ساتھ ہی ساتھ گروڈ ٹرینڈز کو لے کے ایم ٹی ایو ہو یا فک گروس آرڈر ویلی ہو ان سب پہ جو بھی مینجمنٹ کی کومنٹری آگی وہ ایمپورٹن رہنے والی ہے نمبرز میں لاؤس اس پہ ڈبل ہو کے آ سکتا ہے